برین ٹیومر کینسر کے ایک ایسی پیچیدہ شکل ہے جو جسم کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے اور آہستہ آہستہ جسم کے دیگر حصوں تک پہن جاتا ہے اور اس کا علاج انتہائی مہنگا ہوتا ہے اور تکلیر دے بھی ہوتا ہے اور بدقسمتی سے اس کا پتہ بھی اس وقت چلتا ہے جو وہ خطرناک حد تک اپنی جڑے قائم کر چکا ہوتا ہے اور آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں دماغ کی رسولی یہاں پہ برین ٹیومر اور اس سے بچاؤں سے متعلق آگاہی کے لیے برین ٹیومر کا دن منایا جا رہا ہے عالمی ادارہ صحت ڈیولیو ایچ او کے مطابق دنیا بر میں ڈیڑھ کروڑ سے زائد افراد جو ہیں وہ برین ٹیومر کا شکار ہوتے ہیں تو برین ٹیومر کا شکار خواتین کی تعداد مردوں سے کہیں زیادہ پائی جاتی ہے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ دماغ کی رسولی کا مرز تیزی سے پھیل رہا ہے اور سن دوزر پینتیز تک اس مرز کا شکار افراد کی تعداد ڈھائی کروڑ سے بھی تجاوز کر جائے گی تو برین ٹیومر کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں اس کی تشخیص کیسے کی جا سکتی ہے اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر عمر فاروق ہے نیورو سرجن ہے ڈاکٹر عمر آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاغلو ہور میں کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کا شکر آپ سنائیں میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں ڈاکٹر عمر آج ورلڈ برین ٹیومر ڈے منایا جا رہا ہے تو سب سے پہلے بتائیے اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کو منانے کا مقصد کیا ہے اس کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ جو پہلے دیس طرح ہوتا تھا کہ لوگوں کو اپنی ڈیزیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں لگتا تھا جی لوگ اسی جیسے پہلے کوئی انٹرونشنز بھی نہیں ہوتی تھی ہمارے پاس ڈیاگنوزٹک کے لیے چیزیں بھی نہیں ہوتی تھیں تو لوگ سمجھتے تھے کہ اندرونی مسئلہ ہے نہ ان کو پتہ لگتا تھا ویکنس کیس وجہ سے ہے یا اپیلپسی ہوئی ہے تو وہ کس وجہ سے ہے اب یہ جو ایک ہم نے یہ ایونٹ کیا یا یہ جو ہو رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ جب اس طرح کے کوئی سیمٹمز آتے ہیں جیسے کہ ہر ڈیک ہو گیا وومنٹنگ ہو گیا یا کوئی سائیڈ کی ہمیں پریسیز میں لگتا ہے یا کوئی فالج ہو گیا یا پیشنٹ سن ہو جاتا ہے یا کوئی اس کو مرگی کے دورے پڑھتے ہیں تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے ہمیں اور کس طرح پتہ لگے کہ ہمیں یہ ٹیومر ہے یا کوئی اور چیز ہے خدا نہ خاصتہ تو یہ اگھائی کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ چیزیں لائٹ نہیں لینی چاہییں اگر کوئی اس طرح کا سیمٹم آتا ہے پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ لوگ اس چیز کو اگنور کر کے چلتے رہتے تھے نہ ان کے پاس کوئی انویسٹیگیشن کی چیزیں ہوتی تھی اور نہ کچھ تو وہ بس ایسے لنگوران ہوتا رہتا تھا کسی کو کسی طرح کی ڈیتھ ہوگی کسی کو کسی طرح کی ہوگی تو وہ نورمال روٹین کنسیڈر کی جاتی تھی لیکن اب کیونکہ ٹوئنٹی فرس سنسری ہے تو پھر آگے سے اب انٹروینشن بھی ہمارے پاس بہت آگئیں ڈیانگنوسٹک کی چیزیں بھی آگئیں سکلز بھی ڈیویلپ ہو گئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اگر کبھی کسی کو کوئی ہیڈک یا وومٹنگ ہو یا کوئی ہمی پریسیز یا کوئی ایک سیڈ کا فالیج ہو یا کوئی مرگی کا دورہ پڑے مرگی کے دورے کی بھی قسم ہوتی ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف بازو ہلانا یا جس میں وہ بے ہوش ہوتا ہے وہ والا مرگی کا دورہ ہوتا ہے لیکن کچھ مرگی کے دورے ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ بالکل سو جاتے ہیں اچانک سے بیٹھے بیٹھے پانچ منٹ کے لیے سو جاؤ گے پھر پانچ منٹ واپس آ جاؤ گے پھر نورا چاہیے ادھر ہی صوفے پر جیسے آپ بیٹھے ہیں ہم تھوڑی دیر کے لیے سو جائیں گے اور پھر پانچ منٹ واپس آ جائیں گے لیکن ہماری آنکھیں کھلی ہوتے ہیں تو لوگ اس کو مرگی نہیں کنسیڈر کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ایک مرگی کا فارم ہے مطلب جیسے دو تین ٹائپس کی ہوتے ہیں تو صرف اس چکر میں یہ کہ یہ ساری چیزیں ہوتے ہیں تو یہ آپ کو لائٹ نہیں لینے چاہیے انیشل سٹیجز پہ کیا یہ ہی اس کی علامات ہو سکتے ہیں انیشل سٹیجز پہ میں میں لیے ہیڈک کے ساتھ پیشنٹ کرتے ہیں ہمارے پاس وامٹنگ کے ساتھ آتا ہے اور کوئی نہ کوئی سائیڈ ہمی پریسیج یا فٹس یہ تین مین کمپلینٹس ہیں اس کے علاوہ ٹیومر کی کٹیگریز ہیں کچھ میں ویژن کا پرابلم ہو سکتا ہے بلینڈنس سٹارٹ ہو جاتی ہے یا لوگ صرف آئی والا کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس سے چیک کرواتے رہتے ہیں کہ ویژن ڈکریز ہو رہی ڈکریز ہو رہی لیکن وہ اندر والا ایسپیکٹ کوئی نہیں دیکھتا نہ ان کی سوچ اس سائیڈ پہ جاتی ہے کہ کوئی برین کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے اور کچھ لوگوں میں یہ سنائی والا ایسپیکٹ سنکان سننے والا یہ بھی ڈکریز ہو جاتا ہے لوگ اس کو ویسے ایج فیکٹر کنسیڈر کرتے ہیں لیکن یہ بھی دو تین ٹیومرز میں ہوتی ہیں کچھ لوگوں کو کھانے میں مسئلہ ہوتا ہے وہ اینٹ والوں کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اینٹ والوں کا ایشو ہے وہ بھی پیشنٹ اگنور ہو جاتا ہے مللہ دفرنٹ اسپیکٹس ہیں مللہ دفرنٹ ایسپیکٹس ہیں مللہ دفرنٹ ٹیومرز میں بھی کافی اقسام ہے ہاں دفرنٹ ٹیومرز ہو سکتے ہیں دفرنٹ ٹیومرز ہو سکتے ہیں تو لوگ اس کو ہماری فیلڈ سے کنسیڈر انڈ پہ کرتے ہیں جب ان کے پاس اور کوئی اپشن نہیں رہا جاتی ہے صحیح اور اسی وجہ سے ہمارے پاس اکسر ٹیومرز پریزنٹ کرتے ہیں لیٹ وہ اس ٹیج پہ چلے جاتے ہیں کہ مللہ ہم اگر سرجری بھی کریں تو بینیفٹ منیمم ہوتا ہے ان کو اگر یہی چیزیں وہ اگنور نہ کریں اور پہلے آتے جائیں ہمارے پاس تو ہم اس کی سرجری بھی پوسیبل آسان ہوتی ہے جتنا چھوٹا ٹیومر ہوگا اوویسلی اتنی آسان سرجری ہوگا اتنا آٹکم بھی اچھا ہوگا جتنا اگریسیو ٹیومر ہو جائے گا اتنا وہ بڑا ہوتا جائے گا اور وہ انوال کرتا جائے گا اگر مین چیزیں ہم جو انوال کرتے ہیں ان کو ہم نہیں پھر نورملی چیزیں کیونکہ اسے ڈیفیسٹ بڑھ جاتا کہی دفاہ تو جتنا ارلی آجائے گا پیشنٹ اتنا جلدی ان کا ڈائیگنوز ہو جائے گا اور اتنا جلدی ان کے لئے اچھا ہے لیکن اس کی وجوہات کیا ہو سکتے ہیں اس کی کاوز کیا ہو سکتے ہیں برین ٹیومر میں نورملی اس کی نا کوئی اگزیکٹ کوئی کاوز نہیں ہے پوری دنیا میں لیکن کچھ فیملیل ہیں فیملی ویز رن کرتے ہیں جنیٹکس انوالو ہوتے ہیں ان میں وہ ہمارے کچھ جینز ہیں اس کے ساتھ ہوتا ہے کچھ سٹریس فیکٹرز ہوتے ہیں کہ آپ جتنا سٹریس لو اتنا اندر اندر باڈی میں چینجز یا برین میں چینجز آنا شروع ہوتے ہیں کچھ میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جیسے فیملیز میں فیملز ہیں ان میں کامن ہوتا ہے ایک پرگننسی ایشو ہے اس میں کچھ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ ٹیومر کر سکتے ہیں کچھ فیملیز یہ کانٹرسپٹرز پیلز یوز کرتے ہیں ان کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور کچھ ڈرگز ہیں جو نارملی ہم آم روٹین میں کھاتے رہتے ہیں جیسے کہ آپ کہلیں پیناڈال ہوگی یا کوئی اور بھی ڈرگز ہوتے ہیں اس طرح کی اس طرح کی اولٹی والی گریوینیٹ وغیرہ اب میں نام تو اس طرح نہیں لینا چاہتا لیکن وہ بھی آہستہ آہستہ پرو لانگ یوز کی وجہ سے کچھ ڈرگز بھی اس طرح کی ہیں جو کہ یہ ایفیکٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو اس کا آئیڈیا نہیں ہوتا تو وہ ان دہ لانگرن اندر ہی اندر آپ کی اندر باڈی میں چینجی جاتی رہتے ہیں اور پھر جب یہ چیزیں پریزنٹ کرتے ہیں تو پھر پیشنٹ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ ہے لیکن جیسے میں بھی بات کر رہی تھی اور سائنس بھی کہتی اور سٹاڈیز بھی ہیں کہ مردوں کی مقابل میں خواتین میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے اس کی کیا وجہ آپ کو لگتا ہے اس کی کیا وجہ آپ کو لگتا ہے؟ میں بتایا ہے ہاں سٹریس فیکٹر زیادہ ہے دوسرا پریگننسی یشو ہے تیسرا ہارمون کونٹرسپٹی پلز جو یہ لیتے ہیں ان کی وجہ سے بھی تو نورمالی فیمیلز آپ نے دیکھو کہ میڈیسن زیادہ کھاتی ہیں از کمپیرڈ ٹو میلز بس کچھ ٹیس ایلیمنٹ ہوتا ہے کچھ گھر کی باڈی یا ہم سیمپل باڈی ایکس کے لیے بھی میڈیسن ہیں وہ بھی پرولانگ دیتے رہیں گے نا ان کے بھی کوئی نہ کوئی سائیڈ افیکٹس ہیں اور پریگننسی ریلیٹڈ میڈیسن جو یوز کرتے ہیں تو وہ بھی کرتے ہیں اس کی وجہ سے اس لیے مطلب ریشو فیمیلز میں زیادہ کمپیرٹو میں تو مجھے بتائیے پھر اس کا علاج کیا ہے اگر تشخیص ہو جاتے ہیں علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے اس کو ڈائیگنوز کرنا ہے مطلب یہ جو ہیڈیک ہو کسی کو کنٹینس وومٹنگ ہو لوگ بس بی پی ہمارے سر میں درد ہوتی ہے تو ہم اس کو ریلیٹ کر لیتے ہیں کہ شاید سٹریس ہے یا گرمی زیادہ ہے اس کی وجہ سے ہو رہی ہے ہم اس کو اگنور کر لیتے ہیں جو ہے پین کلک کھا کر دیسپرین کھا لیں گے پیناڈال کھا لیں گے ایکچلی ہوتا ہے یہ ہی ہے 50% لوگ اس کو اگنور کر کے رکھتے ہیں 50% سیمپل میڈیسن لے لیتے ہیں لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ جس کو بھی کرونک ہیڈیک مہینے یا پندرہ دن سے زیادہ اگر کسی کو مسلسل ہیڈیک ہو تب ہمیں اس کا علام ایک سیٹریشن دو دو تین سیمٹمز ہے کسی میں آیا ہے کہ اگر مسلسل ہیڈیس نہیں رہتی یہ جو ٹیومر کی پین ہے یہ بیچ میں آن اوف ویری کرتی ہے لیکن ڈیلی ہوتی ہے اگر کسی کو ڈیلی کنٹیننسلی رہ رہی ہو ملکہ 15 ڈیلی ڈیلی بھی رہ رہی ہو اس کو اٹلیسٹ انویسٹیگیشن کرانے چاہیے ٹھیک ہے کہ کوئی فردر کوئی اس طرح کا ایشو تو نہیں ہے چاہے اس میں سی ٹی کرا لے بیسک انویسٹیگیشن سی ٹی سکین ہے پھر اس کے بعد ہم لوگ کہتے ہیں ریکمینڈ کرتے ہیں کہ امرائی کرا لے اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے سی ٹی کرانا ہے سی ٹی میں ہماری بیسک پتہ لگ جاتا ہے کوئی اس طرح کا ایشو تو نہیں ہے اگر خدا نہ خواستہ کچھ نکل آتا ہے پھر ہم اس کو امرائی کی طرف لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی اس برین ٹیومر کی اگر دیکھا جائے تو علاج ہے علاج بہت مشکل کہا جاتا ہے کہ اس کا مشکل ہے اور بہت مہنگا بھی ہے بلکل ایسی بات صحیح کہہ رہی ہیں آپ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے پاس انٹروینشنز کام تھی ڈائیگنوسیز بھی کام ہوتی تھی پیری فریسے میں لوگ زیادہ ہوتے تھے یہاں پہ بھی آپ فرس کریں لے جائیں نائنٹیز میں لے جائیں تو دو تین جگہوں پہ امرائی لگا ہوتا تھا اب ملٹیپل جگہ پہ گورنمنٹ سے سیٹ اپ میں بھی آ گیا پرائیویٹ کے سیٹ اپ میں بھی آ گیا تو اب ڈائیگنوسیز آسان ہو گیا دوسرا اسی طرح سرجری وائز سکلز بھی لوگوں کے بہتر ہو گیا گیجٹس بھی ہمارے پاس آنا شروع ہو گیا جیسے پہلے مائکروسکوپ بہت ریر ہوتی تھی اب مائکروسکوپ کامن ہونا شروع ہو گیا اس کے لئے ہم اور انسٹرومنٹس کچھ یوز کرتے ہیں سپیسپیکلی انڈوسکوپ یا کیمرے کے تھرو جو جیسے آپ نے سنا ہوگا ہم اس طرح بھی یوز کرتے ہیں تو انٹروینشنز بھی نہیں ہوتی جا رہی ہیں گیجٹس بھی نہیں آتے جا رہے ہیں ڈاکٹرز بھی ماشاءاللہ تھوڑے سے سکیل فول ہونے شروع ہو گئے ہیں پہلے کے نسبت کچھ نئی آپ کو پتا ہے جنریشن تھوڑی سی ویسے پرانوں سے تیز ہوتی ہے تو اسی طرح یہ سارا سرکل ہے تو اب الحمدللہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ نیرو سرجری اس طرح والی میں تو نہیں کہوں گا کیونکہ میں خود تو نیرو سرجر ہوں تو اوویسلی ہم چاہیں گے کہ اس کو پرموٹ بھی کیا جائے اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی اس طرح کی ایشیوز ہوتے ہیں اس کو لائٹ نہ لیا جائے اور کوئی سرجری ڈیفیکلٹ نہیں ہے جتنا جلدی آئیں گے اتنا بہتر ہوگا جتنا لیٹ کرتے جائیں گے آپ بھی سفر کریں گے پھر ڈاکٹر کو بھی اوویسلی ڈیفیکلٹی ہوگی لوگوں کا کونسپٹ اس لئے خراب ہے کیونکہ پہلے لوگ آتے تھے لیٹ ٹھیک ہے ڈیاگنوزز نہیں جلدی ہوتا تھا تو اوویسلی جب لیٹ آئیں گے نا تو پیشنٹ کا آؤٹکم اتنا اچھا نہیں ہوتا تو وہ ایک ایمیج چلا جاتا ہے کہ جی نیرو سرجری میں پتہ نہیں کیا ہے